بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں تارک اسمائی ساغر آج آپ کی خدمت میں ایک خصوصی توفہ لے کے پیش ہوا ہوں ناظرین اکرام یہ جو ویلوگ میں کر رہا ہوں یہ جو ویڈیو بنے گا میں پہلے ارز کر دوں یہ سب کے لیے نہیں ہے یہ اہل الرائے کے لیے ہے اہل علم کے لیے ہے اور ان کے لیے ہے جو جاننے کی جستجو رکھتے ہیں قرآن کا حکم ہر یستب اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون کیا ایک جاننے والا اور ایک نا جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں میں ایک لفظ کی کمی یا اضافے کے بغیر لفظ با لفظ وہ تحیر پڑھوں گا جو ایک اللہ والے نے مجھے بھیجی ہے اس حکم کے ساتھ کہ میں آپ تک پہنچا دوں دل چاہے تو قبول کریں دل نہ چاہے تو قبول نہ کریں اگر پسند فرمائیں تو اس حوالے سے کیونکہ یہ روحانیت کی دنیا ہے جو آپ کے پاس کوئی ہے تو ہم تک بھی پہنچا دیں آپ کا بہت شکریہ اب میں پیش کرتا ہوں یہ ایک منظر نامہ ہے اور اس میں تمام خبریں موجود ہیں یہ سن بیس سو اکی ہے چین کا اکیس ٹن وزنی راکٹ بیس سو اکی کی نشانی ہے چین کا راکٹ پیلا کتہ بیلو ریس ہے امریکی راکٹ چتکبرہ بولی کتہ ہے روس کا راکٹ سرخ کتہ ہے اسرائیل کا راکٹ بھیڑیا کتہ ہے پیلا کتہ کیلیفورنیا پر ٹپکے گا چتکبرہ بولی کتہ چین پر ٹپکے گا سرخ کتہ بھی چین پر ٹپکے گا ایمیج بیس سو اکیس کا یہ دوسرا ایمیج میں آپ کو پیش کر رہا ہوں جو مرشد نے لکھا ہے بھیڑیا کتہ سب کتوں کی لڑائی کروا کر اپنا اولو سیدھا کرے گا پینٹا گون اکیس ٹن وزنی پیلے کتے کا روخ چلی کی طرف موننے کی کوشش کرے گا مگر کتہ ٹلے گا نہیں یہ پیلا کتہ بے کابو نہیں با کابو ہے سامپ شور نہیں مچایا کرتے چپکے سے ڈس کر سرک جاتے ہیں اب تیسرا منظر پیش کر رہا ہوں بیس سو اکیس کا ڈریگن کا ڈریگن کے ملک کو اکیس ٹن کا بیس سو اکیس کا توفہ اور اسرائیل اور چین چین کو مرشد نے لکھا ہے تین توئے یہ نون انورٹرز قومہ میں چین تین کا امریکہ کو ٹپکانے کا مشترکہ پری پلینڈ منصوبہ ہے اسرائیل اور چین امریکہ کو ٹپکانے کے لیے ایک پیچ پر ہیں اس کے ساتھ ہی روس کو فکر لاحق ہو جاتی ہے اب میں آپ کی خدمت میں بیس سو اکیس کا چوتھا منظر نامہ پیش کر رہا ہوں جیسا کہ مجھے موصول ہوا تب اس لڑائی میں روس کو دے گا روس کے سرخ کتے چین پر ٹپکیں گے بھیڑیا ان سب کو لڑا کے فائدہ اٹھائے گا کتے آپس میں لڑ لڑ مریں گے بھیڑیا شیطان ہے یا یوں کہنے شیطان بھیڑیا ہے یعنی بھیڑ کی کھال میں چھپی بد اصل بھیڑ اب میں بیس سو اکیس کا پانچوان منظر نامہ پیش کر رہا ہوں بنی اسرائیل کے قبیلوں کو کھوئی ہوئی بھیڑے کہا گیا ہے ان بھیڑوں میں عشق نازی یہودی غیر بنی اسرائیل ہے جو یہودی کی کھال پین کر بنی اسرائیل میں گھسا ہے یہی بد اصل بھیڑیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے خاندان کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا بیس سو اکیس کا منظر نامہ نمبر چھے اور یہ بد اصل یہودی اصل شیطان ہے جسے کہا گیا ہے کہ شیطان بھیڑیا ہے اور یہ بھیڑیا شیطان وہی ہے جس کا خدشہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ظاہر کیا تھا کہ کہیں عصف کو بھیڑیا نہ کھا جائے اسی کو تاغوت کہا گیا ہے اس میں فرانس اور سپین اور ہسپانیاں بھی شامل ہے اب میں آپ کے سامنے ساتھوں منظر نامہ پیش کر رہا ہوں چینی تینی سیاچین شیاطین ہیں چینی تینی سیاچین شیاطین ہیں تین شین پوئیں تین شین ڈریگن سامپ ییلو ریس پر بلنے جلنے والی چیز کو کھا جاتے ہیں یہی سامپ کیا یہی سامپ کھانا چینیوں کی جبلت ہے اور سامپ چپکے سے ڈس کر سرک جاتا ہے کبھی بھی شور نہیں کرتا نہ ڈسنے سے پہلے نہ ڈسنے کے بعد باین ہی چینی ہیں نوہ منظر نامہ پیش کر رہا ہوں پاکستان کے گیاری سیکٹر میں آنے والا برف کا تودا چین کی کارستانی تھی تا کہ وہاں صرف واجب پاکستان کو ہٹایا جائے جس میں پاکستان کے ڈیڑھ سو سے زائد جوان شہید ہوئے بھارت میں پچھلے دنوں آنے والا تودا بھی چین کی کاروائی تھا چین اہاں سے قیمتی دہات ایلمونیم چوری کر رہا ہے چین یہاں سے قیمتی دہات اور ایلمونیم چوری کر رہا ہے اب میں آپ کو دسوہ منظر نامہ جو مرشد نے لکھ کر بھیجا پیش کر رہا ہوں چین وہ واحد ملک ہے جب جرمنی نازی یہودیوں کو قتل کر رہے تھے تو بہت سے خاندانوں کو چین نے پناہ دی تھی آج بھی یہودیوں کا سینی کاغ اور یہودی چین میں آباد ہیں اسرائیل اور چین کا اور آپس میں دفاعی معاہدہ ہے اور چین کو کسی مذہب سے کوئی سروکار نہیں گیاروہ منظر نامہ پیش کرتا ہوں اور تاغوت سہونی یہودی اسرائیل بھی روح زمین کی ہر مخلوق کا تباہ کر دینا چاہتے ہیں صرف وہ زندہ رہے یہی ان کا ایجنٹا ہے اسرائیل میں موجود شولے کی رنگنے کے یہودی نسل یاجوج و ماجوج ہیں ان میں ایک بھی بنی اسرائیل نہیں چینی بھی یاجوج و ماجوج ہیں اب میں آپ کی خدمت میں باروہ منظر نامہ پیش کر رہا ہوں حدیث کے مطابق یاجوج و ماجوج کی قومیں یہ ہیں نمبر ایک جاپان اس کی جبیلت کنخجورے کی ہے جیسا کہ نیت سویز میں ائر گرین شپ کنخجورہ پنجے گاڑے بیٹھا ہے یہ جاپان اور یہود کی مشترکہ منصوب و اندی سے کیا گیا ہے تاکہ یورپ کی سپلائی رکی جائے جاپان کی وادی کا نام یاجوجو ہے اب میں آپ کی خدمت میں تیروں منظر نامہ پیش کرتا ہوں دجال کے ماتھے پر لکھا ہوگا کاف فے رے کاف سے کوریا ہے کوریا کی وادی کا نام ماجوج آن ہے دجال کا سر پیچھے سے گنجا ہوگا جنوبی اور شمالی دونوں کوریا یاجوج و ماجوج میں شامل ہیں چھٹے قد کے چار ہاتھ چوڑے چار اونچے بالوں کے جوتے پہننے والے یہی ہیں اب چودوں منظر نامہ پیش کر رہا ہوں اور اپنی ڈھالوں پر چمڑا چڑھاتے ہوں گے سرد علاقوں کے لوگ لوئے کی اسلے پر چمڑا چڑھاتے ہیں تاکہ لوہاں ٹھنڈا ہونے کے وجہ سے کورڈ بر نہ ہوں یہی نشانی حدیث میں بیان ہوئی ہے اپنے گھوڑے خجور کی جڑوں سے باندھیں گے سمندر کے راستے آئیں گے لنگر خجور جڑ سے بائیں گے پائیں گے پندرمہ منظر نامہ پیش کر رہا ہوں تین عربی میں حرف جیم نہیں ہوتا اس کی جگہ توئے ہوتا ہے چین عربی میں تین ہے اسی طرح سیاہ چین عربی میں شیاطین ہیں یہ یاجوج و ماجوج کی وہ نسل ہے جو پہاڑوں سے گروہ کے گروہ اترتے ہوئے آئیں گے اور ہر چیز کھاتے ہیں سامب کی جویلت ہے آستین کا سامب دو آستین نے بنتی ہیں سولوہ منظر نامہ ایک آستین مشرقی پاکستان پر اور دوسری مغمی پاکستان کے شمالی علاقے میں ان دونوں آستینوں میں سامب گزا ہوا ہے مہاورہ آستین کا سامب کا یہی مفہوم ہے سامب سردیوں میں افیم کھا کر مدتوں سویا رہتا ہے اور یہ افیمی قوم مدتوں سوی رہی اب سامب جا گیا ہے ستاروہ منظر نامہ جی سامب کا سر کچھلا جاتا ہے یہ سامب کم ظہر اللہ ہے مگر یہ چینی شیاطینی ڈریگن سامب ہاتھ چیز کو کھاتا ہے ہر رنگنے ہنے جننے والی چیز چینیز کھاتے ہیں جیسے سامب ہر رنگنے والے جاندار کو کھاتا ہے شیطان مسانہ کے موں میں بیٹھ کر جنت میں داخل ہوا ہے بیس سو اکی کا اٹھاروہ منظر نامہ یعنی اسرائیل سی پی کے راستے پاکستان میں داخل ہو چکا ہے اور آدم و ہوا کو بہکا دیا دو پھل کھانے سے موں کیا تھا ایک ایپل یعنی ٹک ٹاک ایپ ایپ اور دوسری گندم یعنی روسی گندم اور یہ دونوں کو موجودہ حکومت کر چکی ہے انیسوہ منظر نامہ صاحب ٹک ٹاک جیسی تمام چینیز ایپ بند کر دو دنیا میں کرونا ختم ہو جائے گا آگے جناب پھر انیسوے منظر نامے کی کنٹینیوٹی ہے چینیز ایپل نے خود کو شیطان کہا تھا یہ کوڈ انیس شیطان ہے اور یہ کوڈ انیس شیطان ہے اور یہ بیسو انی میں چین نے جاری کیا بیسوہ ہے جی اصل میں ٹک ٹاک جیسی ایپ اور گمیون کے ذریعے باڈی سیلز کو سیلولر سگنل کے ذریعے ڈس فنکشن کر دیا جاتا ہے اگلا مرلا فائف جی کا ہے اس سے لوگوں کے ذہن منج کیے جائیں گے ویکسین اسی چینیز ویکسین ویکسین اسی سلسلے کی کڑی ہے یہودیوں کا مارک آف بیسٹ یہی ہے سیکرٹ کوڈ ہے کووڈ نائنٹین سی فور کاربن او فور اکسیجن وی فور وائرس آئی فور ایڈنٹیفکیشن ڈی فور ڈیوائس نائنٹین فور اکسیجن لیول بلو نائنٹین پرسنٹ سنس آف ڈاگ یعنی کتے کی سنس یہ ویکسین کتے بنانے کے لیے ہے سائنو پرانے گریگ لفظ ڈاگ سے مکخوض ہے اس ساری شیطانی حرام زندگی میں چین اسرائیل انگلو سیکسی نسل فرانس اسپانیا اور نسرہ اور یہود ملوث ہیں ان کو انسانیہ سے کوئی سرکار نہیں نہ کسی اور مخلوق سے ہے چوبیسوہ منظر نام ہے جناب کہ اگر دنیا نے ان خبیصوں کو نارکا تو زمین پر زندہ رہ جانے والے انسانوں کو یہ کتے کی جبیلت میں ڈھال دیں گے اس سلسل میں مکمل ادراک اور تمام علمی معلومات ہیں الحمدللہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا سوئی ہوئی ہے حدیث کے مطابق یاجوج و ماجوج کے قوموں میں اگلی قوم منسک گروپ ہے یعنی یوکرائین بیلاروس یہ نام بقیدہ منسک کے نام سے بیان ہوا ہے یاجوج و ماجوج کی اگلی قوم نجلوس لاؤس انجلس بتائی ہوئی ہے گوری انگلوس ایکسین یاجوج و ماجوج کی اگلی قوم مارس بیان ہوئی ہے مارس یعنی مریخ پر کمندے ڈالنے والے ناسا چین جپان یو اے ای وغیرہ اگلی یاجوج و ماجوج کی قوم آزد بیان ہوئی ہے یہ ہندوستان میں آزاد شکھر کا مجسمہ ہے ایک درخت کے نیتے جہاں آزاد شکھر نے خودکشی کی تھی بی جے پی کا سارا چوپائیوں کا لشکر یاجوج و ماجوج ہیں یہ سب آزار شکھر کے پجاری ہیں آزاد شکھر اس کی نشانی حدیث میں ایک سو بیس ہاتھ کا درخت بیان ہوا ہے جس کا مفہوم ہے ایک سو بیس سال کا درخت اور ایک سو بیس سال ہو چکے ہیں ہندو سے ان میں بی جے پی کے سیوک موتر پینے اور گوبر کھانے والے چپائے یاجوج و ماجوج ہیں ناظرین اکرام میں نے یہ جس طرح کے جن الفاظ میں لکھا گیا تھا یہ ان الفاظ کو جو لوگ روحانیت کا کوئی سلسلہ کو تعلق رکھتے ہیں وہ ہی سمجھ پائیں گے ہم اس میں کوئی ایمج نہیں دے رہے ہم اس میں کوئی گمکری نہیں کر رہے ہم اس میں کوئی اضافہ کمی نہیں کر رہے تھے حکم تھا ہمیں ذریعہ بنایا گیا آپ تک پہنچانے کا آپ کو پہنچ گیا وما لینہ اللہ البلاغ المبین درخواست قرآن اور نماز کو ترجمہ کے ساتھ جانئے ہمارے چینل کو سبسکرائی کریں لائکس نے سچ کے سفر ممارا ساتھ دیا آپ کا بہت شکریہ